الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على سید الانبیاء والبرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین مبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوکم اولیاء تلکون الیکم بالمودت وقد کفروا بما جاءكم من الحق آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان اللہ وملائکته یسلون علی النبیش یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وصلی مبارک على سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الكریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلہ وآصحابہ یا سیدی یا سیدی یا شفیع المزنبین ناہیتی مزد محترم بہت زیادہ عزت احترام کے لائق صدات اکرام علماء اعظام مشیخ اکرام حضرین اکرام قدر الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی یہ عبد ناچیس اپنے کریم پر بردگار کی حضور سرپا سپاس ہے کہ اس الہ حقیقی نے محض اور محض اپنی شانی کریمی کی تصدق مجبد ناچیس کو اور عبصہ بہباب کو اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کا امتی بنا لیا ہمیں ہدایت کی دولت عطا فرمائی رحضور رسول مرشم رحمت عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ربی ذوالجلال نے وہ کتابِ ہدایت ہمیں عطا فرمائی کہ جس نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی خلاقِ کائنہ جل مجل قریب نے جتنے بھی عدیان انبیاء علیم السلام کے وسیلہ جیلہ سے اس دنیا میں بھیجیں یا وہ مذاہب جو لوگوں نے از خود گھڑ لیے کوئی بھی دین یا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں کہ جو مکمل ترین ہو اگر مکمل ترین کوئی دین ہے تو دین دین اسلام ہے الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی بہم فرمائی حضرت سیگنہ ابو ذر غفائی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہیں ایک یہود انہیں تنزن کہا تھا کہ تمہارا نبی بھی عجیب ہے کہ تمہیں تحارت کی طریقے بھی سکھاتا ہے کہ تحارت کس طرح کی جائے گی استنجہ کس طرح کیا جائے گا سیگنہ ابو ذر غفائی رضی اللہ تعالی نے غصہ نہیں کیا اس سے الجے نہیں بلکہ فرمانے کے دراصل ہمارے نبی نے ہمیں کسی کا محتاج رہے نہیں نہیں دیا ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے الحمدللہ تعالی سم الحمدللہ تعالی قرآن مجید فرقانوی نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے سرات مستقیم کے جانب خلاق کائنہ جل وعلا کا احسان مانی ہے کہ ربے کائنات نے ماز اور ماز اپنی شانی کریمی کے تصدق ہمیں ایمان کی دولت جو عطا فرمائی جو اس کا بہت بڑا احسان ہے بہت ہی بڑا احسان ہے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یہدی من یشاؤ الہ سرات مستقیم اور اللہ تعالی جل وعلا حدائے دیتا ہے جسے چاہتا ہے سرات مستقیم کے جانب تھوڑا سا غور کریں تو پتا چالتا ہے کہ ربے کائنا یہ دنیا کی دولت دنیا کا جاہو حشبت یہ دنیا کا کرو فر یہ دنیا کے اختیارات یہ دنیا کی چو دراہت ربِ ذوالجلال کسی کو بھی عطا فرما دیتا ہے اچھے کو بھی برے کو بھی آلہ کو بھی ادنہ کو بھی گورے کو بھی کالے کو بھی مومن کو بھی کافر کو بھی مشرب کو بھی مسلم کو بھی سب کو عطا فرما دیتا ہے مگر اس کی عزت کی قسم ہدایت کی دولت صرف اسے عطا فرماتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے پسند فرماتا ہے خود فرماتا ہے واللہ یادی میں یشا اور اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے جب ربے کائنات ہیں ہمیں ہدایت کی دولت عطا فرمائی پھر ہماری ایک ذمہ داری ہے ہمارا ایک فرض بنتا ہے جس طرح میں سادہ سے الفاظ میں پہلے آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا اور پھر آگے میں گفتگو کروں گا تاکہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے میرا بیٹا خدا نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے برسر بازار کھڑا ہو کر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہو محضر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو شریعت متحرہ کے مخالف ہیں تو آپ اسے دیکھیں گے تو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ تجھے حیاء نہیں آتا کہ تجھے کس باپ کا بیٹا ہے یہی کہیں گے نا کہ وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے اور تیری حرکات قابل قدر نہیں ہیں باعث زلت ہیں ارے بے حیاء اگر تجھے اپنا نہیں تو اپنے اببہ کا خیال کر کس باپ کا بیٹا ہے کبھی آپ نے بھی غور کیا کہ آپ کس نبی کے امتی ہیں سینا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک بازار میں تشریف فرما تھے تشریف لے جا رہے تھے آپ اپنے گھوڑے پر سوار تھے اچانک سامنے سے ایک شخص آیا یہ نوارت تھا آج سے پہلے سے مدینہ تحبہ میں نہیں دیکھا گیا تھا اس شخص سے سینا امام حسن مجتبہ کو دیکھا تو آپ کی عرف و رعلا شان میں بکواس بکنے لگا گالیاں بکنے لگا آپ کے والد زیوہکار سینا علی المتضا اور والدہ محترمہ سیدہ زاہدہ طیب طاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہما ان کے عرف و رعلا شان میں نظیبہ کلمات کہنے لگا آپ کی معیت میں جو آپ کی عقیدت منتے وہ غصہ میں آگئے انہوں نے چاہے اسے سزا دیں پکڑ لیا اسے سینا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں گھوڑے پر سوار تھے آپ نے سختی سے منع فرما دیا خبردار خبردار اسے کوئی کچھ نہ کہے اہبہ پیچھے ہٹ گئے پیچھو تو آپ خواہ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ مسلسل گالیاں بک رہا تھا مسلسل گالیاں بک رہا تھا اور آپ کا رد عمل کیا تھا ریاکشن کیا تھا سر جھکائے مسکراتے ہوئے اس کو گالیاں کو سن رہے تھے شاید اس کے پاس گالیاں کے گردان ختم ہو گئے تھی یا وہ تھک گیا تھا جب وہ چپ ہوا تو پھر آپ نے سر انور اٹھایا ابھی تک مسکرہ رہے تھے اسے مخاطب ہو کے فرما لگے بھائی جو کچھ تو نے مجھے کہا میری ماں کو کہا میرے ابا کو کہا اگر تُو نے سچ کہا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے بھی معاف کر دے میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے تُو نے کہا نا برے تھے ایسے تھے ایسے تھے میں وہ جملے تو نہیں کہہ سکتا نا تُو نے ایسے ایسے کہا تھا نا اگر تُو نے سچ کہا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنہ جل وعلا مجھے بھی معاف فرما دے میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دیں لیکن اگر تُو نے جھوٹ کہا ہے جھوٹ ہی تو کہا تھا نا لیکن اگر تُو نے جھوٹ کہا ہے تو میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں اور رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تجھے کو معاف کر دے میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں رب کائنات بھی مجھے معاف فرما دے تجھے معاف فرما دے یہ فرما کر اپنے گھوڑے کی ہمیانی سے بنی ہوئی درہموں کی تھیلی کھولی روسی عطا فرما کے فرمان لگے مدینہ طیبہ میں تجھے آج سے قبل نہیں دیکھا گیا تو نوارد ہے شاید یہاں کوئی تیرا رشتدار نہیں ہے ممکن ہے تیرے پاس زادہ را بھی نہ ہو راستے کا خرچہ بھی نہ ہو تجھے ضرورت بھی ہو یہ درہموں کی تھیلی لے لے اپنی ضرورت میں سے صرف کر لینا اور پھر اللہ کی قسم اٹھا کے فرمان لگے مجھ کو میرے اللہ کی قسم اگر اس وقت میرے پاس جس سے زیادہ درہم ہوتے میں تجھے وہ بھی عطا فرما دیتا مگر اس وقت ہے ہی میرے پاس یہ کچھ قبول کر لے اس شخص نے کہا درہم رہنے دیجئے وہ جن کے ضرورت نہیں ہاتھ بڑھائیے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان بھی ہونا چاہتا اور تمہاری بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں جو ساتھی وہاں موجود تھے جو عقیدت من وہاں تشریف فرما تھے انہوں نے اسے کہا یہ کیا ڈراما بازی تھی پہلے بکواس بک رہا تھا اور اب کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہو کر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں تو اس کا جواب کیا تھا کہنا کہ تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں میں یہودیوں میں بڑے پائے کا علامہ حبر ہوں یہودیوں میں ان کے ہاں میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریاء حبر ہوں میں ان کے ہاں میں نے اپنی تورات میں پڑھا تھا وہ نبی آخر ازمان صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم جو جہانِ رنگوبوں میں جلوہ فرما ہوں گے ان کی آداتِ کریمہ میں ان کی اخلاقِ عظیمہ میں ایک یہ خصوصیت ہوگی کہ کوئی ان کی شان میں گستاخی بکے گا وہ گستانی کریں گے بلکہ جیسے جیسے وہ گستاخی بکتا چلا جائے گا ان کا کرم بڑھتا چلا جائے گا اور یہ کیسی چیز ہے کہ جو عام حالت میں ناقابل یقین ہے اگر ہم مجھے جی کہتے ہیں تو میرا جی خوش ہو جاتا ہے اگر اوئے کہتے ہیں تو میرے چہرے پر تغیر آ جاتا ہے مجھے گالیاں بکتے ہیں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اگر میرا احترام کرتے ہیں تو میں حشاش و بشاش نظر آتا ہوں مگر سنبی کا یہ عالم ہے کہ جیسے جیسے گستاخیاں بکتے چلے جاؤ گے ان کا کرم بڑھتا چلا جائے گا میں حیران تھا کہ ایک ایسی شخصیت بھی ممکن ہے تو میں ان کی زیارت کے لیے کہ جو میری تورات میں لکھے ہوئے وہ ذات بابرکات وہ شخصیت ہیں اگر وہ وہی ہوئے تو میں ایمان لے آنگا اگر وہ نہ ہوئے تو پھر میں ایمان نہیں لاؤں گا میں یہ آزمانے کے لیے پرکھنے کے لیے میں اس شہر میں آیا میں نے لوگوں سے پوچھا اس رسول رحمت کے بارہ میں مجھے بتایا گیا وہ آل میں بالا کی جانب تشریف لے گئے ہیں وہ جہانِ رنگوبو میں یہاں تشریف فرما نہیں ہیں میں نے کہا ان کا کوئی بیٹا ان کا کوئی بھائی ہو کہ اس کو دیکھ کر میں اندازہ کر سکوں کہ وہ شخصیت کیسی ہوگی مجھے بتایا گیا کہ ان کا بھائی بھی نہیں ہے ان کا بیٹا بھی نہیں ہے البتہ ان کے نواسے ہیں جن کو انہوں نے بیٹوں کا درجہ دے رکھا ہے ان کی نسل بھی انہیں سے چلے گی میں نے پوچھا چلو ان کا کوئی نواسہ ہی بتا دو مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ابھی ابھی اس راہ سے گزر رہے تھے اس گلی میں داخل ہوئے میں تیزی کے ساتھ گلی سے آگے سے داخل ہوا اور ان کو رو کر جو کچھ میں نے کیا اور کہا وہ تُن نے دیکھا اور سنا اور اس کے بدلہ میں جو ان کا طرز عمل تھا وہ بھی تم نے دیکھا ان کا یہ اقلاق عظیم دیکھ کر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ارے جس کا نواسہ اتنا کریم ہے نانا کتنا کریم ہوگا میرے بھائیوں شاگرد استاد کا سفیر ہوتا ہے استاد کی لیاقت کا شہکار ہوتا ہے شاگرد کو دیکھ کر پتا چلتا ہے استاد کتنا آلہ ہے مرید کو دیکھ کر پیر کا پتا چلتا ہے شخص کو دیکھ کر خاندان کا پتا چلتا ہے سادہ سے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ امتی کو دیکھ کر نبی کا پتا چلتا ہے میرے کریم آکار صلی عربی شفیع موظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ کہا جاتا ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ ہم جنس ہم جنسوں کے ساتھ پرواز کیا کرتے ہیں کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں قوے قووں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے کہ میرے نبی کے ساتھ ہے نبی کے ساتھ ہے شیطان پر اس کائنات حسی میں سب سے زیادہ لعنت ہوئی کہ لاکہ کائنات میں فخرج فإنك رجیم نکل جا میرے دربار مقدسے تم مردود بارگاہ ہے اور ساتھ خبر دی وَإِنَّ عَلِيكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اب قیامت تک مسلسل تجھ پر میری لعنت برستی ہے اس کائنات حسی میں سب سے بڑا لعنتی اور شیطان ابلیس اللہ کی رحمت سے محروم اور دور بھلا کون ہے شیطان سب سے بڑا لعنتی کون ہے کائنات میں سب سے زیادہ رحمت اللہ تعالی نے میرے نبی پہ نازل فرمائی ہے اتنی رحمت نازل فرمائی کو نے سرحاپا رحمت اللہ عالمین بنا دیا سرحاپا سب سے زیادہ رحمت والے میرے نبی ہیں سب سے زیادہ لعنت والا شیطان ہے آپ کس کا ساتھی بننا جاتے ہیں جی پھر آپ کو شیطان سے کنارہ کشی کرنا ہوگی آج چودہ فروری ہے اور دنیا میں عمومی طور پر میں پاکستانیوں سے بالخصوص کہہ رہا ہوں آج ایک دن منایا جا رہا ہے ویلنٹائن ڈے ربی ذوالجلال کے ارشاہ فرماتے ہیں یہ سورہ ممتہنہ ہے کہ جس یا ورکہ کا کہ حصہ میں نے آپ کے سابر تلاوت کی ربی ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آملو اے ایمان والو یہ خطاب کن سے ہے جی بے ایمانوں سے تو نہیں مسلمانوں سے ہیں کافروں سے تو نہیں یہ خطاب پھر اس کے مخاطب کون ہیں آپ ہے کوئی اور ہے ہمیں نا میرے نبی کے وسیلہ صرف بے کائناتیں ہمیں خطاب فرمایا ہے یا ایوہ اللذین آمنو اے وہ لوگوں جن کو میں نے ایمان کی دولت عطا فرما رکھی ہے جن کی دل میں میری محبت ہے جن کی دل میں میرے نبی کی محبت ہے میرے محبوب کی محبت ہے آپ جانتے ہیں میں قبل عظیم متعدن مرد بس مغضو پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی میراج وہ ایمان ہے اے وہ لوگوں جن کی دلوں میں اللہ کی محبت ہے جن کی دلوں میں میرے نبی کی محبت ہے وہ لوگوں تم سے خطاب ہے اور خطاب کیا ہے خبردار جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں تم ان کو اپنا یار نہ بناو جو تمہارے دشمن ہیں اور ہمارے دشمن ہیں ان کو اپنا یار ہیں میرے اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا یار نہ بناو یہ اللہ کن کو فرما رہا ہے جی ایمان والوں کو فرما رہا ہے میں اپنے بیٹے کو کوئی حکم دوں یہ کام کر کام کرنے سے انکار کر دے وہ میرا فرما بردہ رکھیں نافرمان مجھ سے محبت کرنے والا ہے یا نفرت کرنے والا ہے میرا کہنا جو نہیں مانتا تو اللہ تمہیں کیا فرما رہا ہے ایمان والوں جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا یاریں نہ بناؤ تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدْتَ تم ان کے ساتھ محبت کی پینگے بڑھاتے ہو ان کے جانب پیار کی باتیں ڈالتے ہو محبت کے ساتھ ان کی جانب متوجہ ہوتے ہو انہیں خبریں پہنچاتے ہو محبت کی ایمان والوں کے غلابات کرتے ہو حالانکہ وَقَدْ قَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمِنَ الْحَاقِ انہوں نے کفر کیا ہے اس کا جو تمہارے پاس حق کی شکل میں آیا وہ رسولِ رحمت ہیں یا وہ قرآنِ کریم ہیں جو تمہارے پاس حق کا آیا انہوں نے اس کا انکار کیا جب وہ حق کے منکر ہیں میرے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں پھر ان سے تم محبت کیوں کرتے ہو ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی میں یہاں پھر ایک مسئل دے کے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائیں ارشاد فرمائیے ذرا کافر کی محبت پاک ہے کہ نہ پاک سارے بتا دو کافر کی محبت کافر خود اس کی محبت اس کا پیار اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے ایک کیا ہے بھلا کافر کی محبت میرے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پاک ہے مسائل دے کے سمجھاتا ہوں آپ اپنی بیٹی کو تو فتن شادی کے موقع پر عمومن قرآن مجید فرقان حمید پیش کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ ایک بکس انبار رہل میں ہوتا ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ بیٹی اپنے گھر میں قرآن مجید فرقان حمید لے کے گئی اسے سنبھال لیا گھر والوں میں سے کسی نے بدبخت ہی دکھائی قرآن کریم کی وہ رہل جس کے اندر قرآن کریم رکھا تھا وہاں بچوں کے گندے کپڑے پیمپر وغیرہ رکھ دیئے وہ بچی برداشت کرے گی اگر ایمان والی ہے تو برداشت کرے گی کیا کہے گی اس کا ردیم ریاکشن کیا ہوگا ان کپڑوں کو یہاں سے کپڑے نہ رکھنا اگر گھر والے زد کریں اس رہل میں بار بار وہ کپڑے رکھیں اور وہ بیچاری مجبور ہو جائے تو پھر اس کا عمل کیا ہوگا قرآن کریم کو اس رہل سے اٹھا لے گی کیوں اٹھا لے گی قرآن کریم ہے پاک وہ کپڑے ہیں گندے ناپاک ایک ہی رہل میں پاک اور ناپاک دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر ناپاک نہ نکالا جائے گا تو پھر پاک کو نکالیا جائے گا یاد رکھئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پاک ہے کافر کی محبت ناپاک ہے اگر تو اپنے دل میں کافر کی ناپاک محبت رکھے گا وہ بیٹی تو اختیار نہیں رکھتی تھی میرا رب تو سارے اختیار رکھتا ہے پھر وہ تیرے دل سے وہ پاک محبت اپنے اور اپنے نبی کی محبت کو نکال لے گا ایک دل میں گندی شیئے گندی شیئے کی محبت اور اللہ ربوالزجل اور اس کے رسول کی محبت ایک دل میں جمعنی ہو سکتی ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ابو جال سے بھی محبت کرتا ہوں ابو لاب سے محبت کرتا اپنے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں آپ اس کو مسلمان گئنیں گے وہ کافر ہیں وہ کیا ہیں کافر ہیں آج تم ان کا دل میں آتی ان سے ظہار محبت کرتے ہو یہ کس طرح کرتے ہو پھر تمہارے دامن میں ایمان باقی رہ جائے گا وہ واقعہ کیا تھا ویلنٹین ڈے کی وہ تاریخی حقیقت کیا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کوئی بھی اس کی تاریخی حقیقت ہو کیسا بھی کچھ ہوا ہو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں اگر آپ نیٹ پر ویلنٹین ڈے لکھتے ہیں تو ساری کی ساری وہ حقیقت کھل کے سامنے ایک پلندہ کھل جاتے ہیں وہ رومیوں کے دیوتا ہو یونانیوں کا وہ معبودِ باطل ہو وہ کوئی پادری ہو عشق و معشوقی کے داستان ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو لیکن کم از کم آپ اس دن کو تو یہ تو کہیں گے یہ فہاشی اور عجیاشی کا دن ہے میرے کریم آقا تاج دریئر بوجم شفیع معظم رحمتِ کون و مقاہ علیہتِ حسنہ تشریف فرماتے بارگاہِ بے قس پناہ میں ایک شخص حضر ہوا وہ ایمان لانا چاہتا تھا مگر اس نے شرط رکھی اور شرط بڑی عجیب تھی اس نے ارز کیا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں ایک شرط ہے وہ یہ کہ مجھے بدکاری کی اجادت دی جائیں یہ وہ زمانہ تھا جو زمانہ میں بدکاری کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا بعض وقت خامد اپنے بیوی کو کسی چودری کے ہاں بیجا کرتا تھا زمانہ بڑا عجیب تھا ہر میں کعبہ کا طواب بھی بے لیباس ہو کے کیا جاتا تھا اس نے میرے نبی سے یہ سوال کیا صحابِ کرم غصہ میں آگئے کہ اس نے کتنا برا سوال کیا ہے رسولِ رحمت کے ساتھ اللہ یعظو باللہ تعالی کتنا اس نے برا سوال کیا بارگر سالت مباب میں کیا اجازت مانگی اس نے گساخی کی ہے میرے کریم آکرسل عربی شفیع موظم رحمت کے صحابہ نے اسے سزا دینا چاہی مگر میرے نبی نے منع کر دیا میں مفہومِ حدیث سے ذکر رہا ہوں اس کا ترجمہ نہیں مفہوم ارض کر رہا ہوں میرے کریم نے فرمایا آگے آو وہ آگے بڑا سمجھانے کا انداز کتنا حسین اور کتنا نرالہ تھا کس کا فہم یہ سمجھانے کا انداز تھا میرے کریم فرمالے کے جس بات کی تو نے مجھ سے اجازت مانگی ہے اللہ یعظو باللہ تعالی سماللہ یعظو باللہ تعالی بدکاری جو تو نے مجھ سے اجازت مانگی کیا تو پسند کرتا ہے کہ توری بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے سننفی میں سرحال آ دیا جی نہیں میں تو پسند نہیں کرتا تیری بہن کے ساتھ جی نہیں تیری بھوپی کے ساتھ جی نہیں تیری ماں کے ساتھ جی نہیں فرمائیں کہ پھر جس سے تُو اجازت مانگتا ہے وہ بھی تھی کسی کی بیٹی ہے نہ کسی کی بہن ہے نہ کسی کی بھوپی کسی کی ماں ہے نہ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جس لڑکی کو پھول بیجتے ہیں کیا آپ پسند کرتے ہیں کوئی آپ کی بیٹی کو بھی بھیجے آپ کی بہن کو بھی بھیجے آپ کی بیوی کو اپنی ماں کو بھیجے آپ کی ماں کو بھیجے پسند کرتے ہیں اگر پسند نہیں کرتے تو پھر وہ بھی پسند نہ کریں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے اللہ یعظو باللہ تعالی آج کے دن کیا کیا جاتا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کو اور لڑکے لڑکیوں کو اللہ یعظو باللہ تعالی پھول پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم محبت کر رہے ہیں اللہ یعظو باللہ تعالی سم اللہ یعظو باللہ تعالی یہ فہاشی یہ ایاشی اللہ تعالی جل و علیہ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے خلاقِ قائنہ جل و علیہ سورة النور میں ارشاد فرماتے ہیں اندللزین یحبون انتشیع الفاہشہ وہ لوگ جو بہیائی کو پھیلانا انتشیعا شایع کرنا کسی شئے کو پھیلانا کسی شئے کو انتشیع الفاہشتا جو بہیائی پھیلانا چاہتے ہیں کن میں فِي الَّذِينَ آمَنُوا اِمَانْ وَالُمِينَ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنِيَا ان کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے میں اللہ ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب سے دو چار فرما دوں گا والآخرہ اور آخرت میں بھی دردناک عذاب سے دو چار فرما دوں گا واللہ یعلم انتم لا تعلمن اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو یہ بہیائی پھیل آ رہی ہو یہ گندگی پھیل آ رہے ہو اور آپ پسند کر رہے ہو اس لڑکی کو کہ جو لڑکی بھی اسی طرح کا فیشن کر رہی ہے اور آپ کو بھول بیج رہی ہے اس کو پسند کر رہے ہو میں یہ سوال کرتا ہوں یہ بہیائی کو پھیلانے والے کون ہیں اچھے ہیں کہ برے ہیں گھر سے سنیں رب کائنات اسی سورہ بارکہ میں ارشار اگرامی قدر فرماتے ہیں خبیس مرد خبیس عورتوں کے لئے ہوتے ہیں وہ خبیس عورتوں کو پسند کرتے ہیں وَالْخَبِیسُونَ لِلْخَبِیسَ عورتیں خبیس مردوں کو پسند کرتی ہیں وَالْخَبِیسُونَ لِلْخَبِیسَات اور خبیس مرد خبیس عورتوں کو پسند کرتے ہیں وَالطَيِّبَاتُ لِلْطَيِّبِين پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہوتی ہیں وہ ان کو پسند کرتی ہیں وَالطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبَات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں تم کون ہو گندے خبیصوں جن کو اللہ خبیص کہے میں نہیں کوئی عالم دین نہیں کوئی اور نہیں جن کو اللہ خبیص کہے تم ان میں شامل ہونا چاہتے ہو یا جن کو اللہ طیب کہے تم ان میں شامل ہونا چاہتے ہو پھر مجھے بتا تو اگر تم اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو اپنی ماں کو کسی عزیزہ کس بات کی اجادت دیتا ہے اور پسند کرتا ہے وہ یہ فیل کرے پھر تیرا حشر کن کے ساتھ ہے خوبہ سا کے ساتھ ہے کہ طیب لوگوں کے ساتھ ہے پھر تُو نے کس کی اتباع کی رب ذوالجلال قرآن قریب میں سورہ اندور کی آیان مبارکہ نمبر اکیس پہ ارشاد قرآن میں قدر فرماتے ہیں یا ایوہ اللزین آمنو لا تطبیو خطواتی شیطان امان والو شیطان کی راہوں کی پیر بھی نہ کرو خطوات راستے لکی رہیں شیطان کے پیچھے نہ چلو اس کی راہوں کی پیر بھی نہ کرو خلاقِ قائنہ جللہ والا اشار قرآن میں قدر فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّبِي خطواتِ شیطان جس سے شیطان کی راہوں کی پیر بھی کی شیطان کے پیچھے چلا اس کی راہوں کو اپنا لیا پھر وہ کیا کہتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ پھر وہ تجھے بے حیائی اور گناہ کا کام دیتا ہے پتہ کیا چلا کہ بے حیائی اور گناہ کا کام کی ترغیب دینے والے کون ہیں جی سارے بتا دو جو اللہ تعالی کی نافرمانی گناہ کی بے حیائی کی اللہ رب العزت اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَتَّبِي خطواتِ شیطان جس کسی نے شیطان کا کہنا مانا پھر شیطان کا حکم کیا ہے شیطان کا کہنا کیا ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کی خواش کیا ہے اس کی ترغیب کیا ہے وہ کدھ لے جانا چاہتے ہیں مِنَا أَلَّا فَرْمَتَا فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وہ حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا اور گناہ کے کام کا حکم دیتا ہے اب بتاؤ جو گناہ کے کام کا یہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے جی جو یہ دن منانی کی ترغیب دیتے ہیں وہ کون ہیں اگر میں کہوں تو آپ کہیں جی شاہ جی نے لوگوں کو شیطان کہہ دیا میں نہیں کہہ رہا میرا اللہ فرما رہا ہے میں نہیں کہہ رہا میری جرد کیا ہے کہ میں کسی کے لیے ایسے لفظ کہوں میں نہیں کہہ رہا میرا اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان لوگوں کو گناہ کا حکم دیتا ہے پھر آپ اسے شیطان کہیں گے اگر آج آپ اپنی بیٹی کو بہن کو بہو کو عزیزہ کو کچھ رقم دیتے ہیں جو بازا سے پھول خریدو یا آپ پھول لا کے دیتے ہیں کہ لوگوں کو بیجو پھر آپ کون ہوئے ایمان والے تو نہیں ہوئے اور پھر سب سے بڑھ کر لانت کس پر ہے پھر آپ کون بنیں پھر رحمت والے نبی سے کنارہ کشی کر کے شیطان کے دامن میں چلے گئے اس کے پاس چلے گئے اللہ یعظم اللہ تعالی سمل ایعظم اللہ تعالی پھر تمہیں اس بات کا احساس نہ رہا کہ ہم کیا تھے کیا بن گئے حضرتیں اقبال نے بہت خوب کہا تھا ہاتھ بے زور ہیں الہار سے دن خوگر ہیں امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں جو میں پہلے ایک مثال دیکھے سمجھا چکا ہوں میرا بیٹا غلط حل کردے کرے گا تو میرے لئے باعث رسوائی ہے اگر تمہاری حرکتیں ہوں گی آج جتنے خاکے بنایا جا رہے ہیں خبیص لوگ جو گصہ کی کرتے ہیں وہ تمہاری وجہ سے کر رہے ہیں اس کا سبب تم بن رہے ہو اگر تمہارا کردال آنا ہوتا تو کسی بدبخت کی جرد کیا تھی کہ میرے کریم آقا کی شان میں گصہ کی کرتا جرد کیا تھی یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ تم نے اپنے روی یہ تبدیل کر لیے تم وہ نہ رہے کہ جو وہ لوگ ہوا کرتے تھے وہ محزت تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اللہ یعظو باللہ تعالی سمع اللہ یعظو باللہ تعالی رب کائنہ جلنہ مجلکیم کے محبوب مکرم شفی معظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح ترین انداز میں رشاہ فرمائے یہ حدیث یہ بار کا سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور امام ابو دعود نے اپنی سنن میں کتاب اللباس باب کے اندر اس کو کتاب اللباس پر اس کو نکل کیا ہے کپڑے پہننے کا باب میرے کریم آقا نے مشرقین جیسے کپڑے پہننے سے بھی منع فرما دی جیسے مشرقین کے کپڑے ہیں ویسے کپڑے بھی نہ پہنو اس لئے وہ حدیث کو کتاب اللباس میں لے کیا آئے ہیں میرے نبی نے کافروں کے رنگ والا رنگ کسی صحابی کے دیکھا تھا میرے نبی نے سختی سے منع فرمایا بلکہ جلا دینے کا حکم دیا تھا کپڑے بھی ویسے نہیں پہن سکتے حضرت اکبار خوب کہتے ہیں کہ وضع میں تمہو نصارہ اور تمدن میں انود یہ مسلمان دے کے جن کو شرمائیں یہود تم نے کبھی اپنی شکل کو دیکھا اپنی صورت کو دیکھا وضع قطع کو دیکھا اپنے رنگ ڈھنگ کو دیکھا اپنی تحذیب و تمدن کا جازہ لیا درز معاشرت پہ کبھی غور کیا کہ تم کیا کرتے ہو یاد رکھیے میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے من تشبہ بکو من فہو منہم جس سے اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنائے وہ انہی میں سے گنا جائے گا میں اللہ تعالیٰ سے ہزار مدبہ معافی مانگتا ہوں کہ میرے نبی کی جانب جھوٹ کی نسبت کی جائے وہ بندہ کافر ہو جائے گا میرے نبی نے کیا فرمایا جس سے اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنائے وہ کن میں سے ہوگا تو یہ آج کا دن کون مناتے ہیں کافر جو ان سے مشابہ کرے گا پھر میرے نبی کی اشارت مطابق کہاں گیا کدھر گیا خدا رہا اپنی اولاد کو برباد ہونے سے بچا لو اپنے بہنبائیوں کو تباہ ہونے سے بچا لو میرے نبی نے فرمایا کہ جس سے اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنائے وہ انہی میں سے گنا جائے گا سیئنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی حدیثی بارکہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے سن نبی دعود کی یہ سیئنہ عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حدیثی بارکہ جو حدیثی بارکہ نہیں بلکہ یہ قول جو میں اب بیان کر رہا ہوں یہ عبداللہ ابن عامر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ اشارت فرماتے من بنا بھی ارض المشرقین جو مشرقوں کی علاقہ میں آیا اس وقت سب سے زیادہ مشہورہ علاقہ فارس کا علاقہ تھا ایران کا علاقہ تھا وہاں پاس ہی رہتے تھے مجوسی رہتے تھے آتر پرس رہتے تھے فرماتے جو مشرقین کے ملک میں آیا بی ارض المشرقین و ودایا نیروزہم اور اس نے ان کا نیروز نیا دن فارسی زبان میں نیا دن من آیا ان کا و مہرجانہم یا ان کا دوسرا دن مہرجان وہ من آیا و تشبہ بہم اور ان جیسا لباس پہناؤں سے مشاہبت کی حتی یمود پھر مر گیا توبہ کیے بغیر ہوشرا معہ یوم القیامہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا ایمان والوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا تم کافروں کے دن مناتے ہو انہیں کیا فرمایا تھا جنہوں نے ان کا مجوسیوں کا دن منایا ان جیسی مشابت اختیار کی پھر وہ مر گیا اسے توبہ کی توفیق نہ ملی قیامت کے انہیں کی ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ یعظم اللہ تعالیٰ میرا اللہ ارشار فرماتا ہے ایساں ظلاتہ ہوا ایمان والوں تمہیں تو بہت بڑی دولت دولت ایمان عطا فرمائی گئی ہے سورہ آل عمران کی اٹھائیس سمرہ بارکہ میرے بزل جلال اشار فرماتا ہے ایمان والوں کی ارف ورعالہ صفت کیا ہے لا تتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایمان والوں لا تتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء سنو ایمان والے کافروں کو اپنا یار بناتے ہی نہیں ایمان والے کافروں کو اپنا یار میرے نبی فرماتے ہیں صل اللہ تعالیٰ لحبیب ہی دائم نبدا صحیح بخاری کتاب الایمان ہے راوی حضرت سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے قریب فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہی لا یومن احدکم حتی اکونا احبہ الیہی من والدہی وولدہی میرے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہی مجھے قسم اس رب ذل جلال کی جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صل اللہ تعالیٰ لحبیب ہی دائم نبدا ذرا غور فرمائیے کہ یہ قسم کس ذات باب برکات نے اٹھائی ہے مجھ کو میرے اللہ کے عزت کی قسم جس سے زیادہ سچا اللہ نے کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے اس نبی نے قسم اٹھائی ہے اگر وہ سادہ لفظوں میں کو جملہ ارشاد فرما دیں اس کا انکار کفر سو نبی دعوت میں انہی سے حضرت سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ یہ بارگاہیں بے قسم پناہ میں حاضر ہوتے سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو لکھنے کا سامان اپنے پاس لے کے آتے تھے جو زمانہ میں لکھنے کا سامان تھا وہ اپنے ساتھ لے کے آتے تھے میرے کریم اپنے ارشاداتِ آلیہ سے اپنے غلاموں کو جب نواز تھے تو سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا کرشاداتِ آلیہ کو ضبطِ تحریم ملاتے چلے جاتے لکھتے چلے جاتے کسی شخص سے ان کو کہا مفہومِ حدیث میں بیان کر رہا ہوں کسی شخص سے ان کو کہا عبداللہ غلط کرتے ہو رسول الرحمت اپنے یاروں کی محفل میں جلبہ فرما ہوتے ہیں احباب کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر احتمام نہیں ہوتا احباب کے اندر بیٹھے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں اور ان کی زبانی وہی ترجمہ سے جو بھی نکلتے ہیں تم لکھتے چلے جاتے ہو بعض اوقات جب دوستوں کی محفل میں کوئی شخص بیٹا ہوتا ہے کوئی ایسی بات بھی زبان سے کہہ دیتے ہیں جسے وہ شہرت نہیں دینا چاہتا جس کو آف دی ریکارڈ آپ کہتے ہیں کیوں نہیں چاہتا کہ لوگوں کس بات کا پتہ چلے نہیں جی محفل میں بیٹھ کے کوئی گفتگو کی اور گفتگو احباب کے پاس جو کیچی خیال تھا یہ ان کے پاس ہی رہے گی وہ لوگوں کو جا کے بتانا اچھی بات نہیں ہوا کرتی تو نہ لکھا کر بعد میں بار کر سالتے مباب میں ارض کیا کر یاسولیس میں کیا لکھنوں کیا نہ لکھنوں جو وہ لکھوائیں وہ لکھا کر ہر بات نہ لکھا کر بات حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سمجھ میں آگئی کل آئے تو اب ان کے پاس لکھنے کا سامان نہیں تھا میرے کریم آکر ساللہ بن اکمولادہ فرمایا تو فرمایا کہ عبداللہ تیرے لکھنے کا سامان کے در گیا انہوں نے احوالے واقعی ارز کر دیا یاسولیس میں مجھے میرے احباب میرے یاروں نے میرے دوستوں نے احساس دلایا کہ ہر بات لکھ جانے کے لائق نہیں ہوا کرتی احباب کی معافل بے بیٹھے ہوتے ہیں جی گفتگو ہوتی ہے کوئی ایسی بھی بات دبان سے نکل جاتی ہے کہ جس کو لکھنا جانا چاہیے لوگوں کو نہ بتانا ہو اگر تیری ایسی کوئی بات میرے نبی کو ناپسند آگی تو تو برباد ہو جائے گا یاسولیس میں نے لکھنا بند کر دیا ان کی گفتگو ختم ہوئی تو میرے کریم کا روخ ذہبہ غصہ سے سرخ ہو گیا اشارہ الافہ میں اپنی گلی کے ساتھ اپنے موں کی جانب اشارہ کر کے عبداللہ اکتب عبداللہ لکھ لے وَالَّذِي نَفْسِ بَيَدْهِ لَا يَقْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَق مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے دسے قدر میں میری جان ہے اس مو سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلا ہی نہیں ہے جو نکلا جب نکلا جس قدر نکلا جہاں نکلا وہ ساچ ہی نکلا ہے وہ حق ہی نکلا ہے وہ نبی فرماتے ہیں مَنْ تَشَّبَّهَ بِقَوْمِنْ فَهُوَا مِنْهُمْ جس نے اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنایا وہ انہی میں سے گنا جائے گا وہ انہی میں سے گنا جائے گا تو اپنے آپ کو کن کے مشابہ بنا رہا ہے کن جیسا بنا رہا ہے پھر رب کریم شاہر اکرامی قدر کیا فرماتے ہیں کہیں لَا تَتَّخِذَ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِينَ اَوْلِيَا ایمان والے کافروں کو اپنا یار نہیں بنا دیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ایمان والا ہو کر کافروں کو یار بنائیں مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِ ایمان والوں کے مقابلہ میں رب کریم فرماتا ہے وَمَنْ يَفْعَلَ ذَالِكَ جس کسی نے ایسا کیا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْحِ اب اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک مثال دیکھ کے سمجھا چکا ہوں کہ اگر قرآن پاک رکھنے والی جگہ گھر کا کوئی فرد گندے کپڑے رکھنے سے باز نہیں آئے گا پھر اس جگہ سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا اگر تو کافروں سے محبت کرنے سے باز نہیں آئے گا تیرے دل سے پاکیزم محبت تعلق اور اس کے رسول کی محبت اٹھا لی جائے گی برباد ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا تیرے دامن میں کچھ نہیں رہے گا اگر اللہ نے اپنی محبت کو اٹھا لیا اپنے نبی کی محبت کو تیرے دل سے نکال لیا کہ دو محبتیں پاکیزہ اور گندی محبت ایک دل میں جمعنی ہو سکتی پھر تو غور کر کافر کیا کرتے ہیں آج تو دیکھتے ہیں کہ کافر کیا کر رہا ہے کبھی وہ زمانہ تھا کہ کافر مسلمانوں سے لرزہ براندام ہوا کرتے تھے آج معاذ اللہ تعالی وہ تیرے قرآن کریم کو ٹائلٹ پیپر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تیرے نبی کر فورالہ شان میں گساخیاں بک رہے ہیں پھر اگر تو ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتا ہے ان کے دن مناتا ہے پھر میں تجھے بغیرت ہی کہہ سکتا ہوں غیرت مت تو میں نہیں کہہ سکتا تجھے اگر آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو میں یہاں پھر آپ کو مسال دے کے سمجھاؤں گا میں یہ مسال عموم دیا کرتا ہوں کہ آپ جس گلی میں رہتے تھے یا رہتے ہیں ایک دکاندار ہے جو آپ کے گھر کے بالکل قریب ہے ایک دو گھر چھوڑ کر اس کی دکان ہے دکاندار بڑا خوش اخلاق ہے جو دکان پہ جاتا ہے بڑے پیارے انداز وہ اس سے گفتگو کرتا ہے اس کا سودا بھی اچھا ہے ریٹ بھی مناسب ہے تو میں بھی کمی نہیں کرتا دوسرا دکاند ہے جو دور گلی کے کونے پر ہے وہ دکاندار اتنا خوش اخلاق نہیں ہے تھوڑا سا خوش کہیں آپ جاتے ہیں تو السلام علیکم وآلیکم السلام کے سوا زیادہ گفتگو نہیں کرتا جو پہلا دکاندار ہے وہ تو پوچھتا ہے تیرا حال کیا ہے تیری اممہ کا حال کیا ہے تیری ابو کا حال کیا ہے بیٹے ٹھیک ہیں وہ تو لمبی چھوڑے گفتگو بھی تو اس سے کرتے ہیں مسکرا مسکرا کے گفتگو کرتا ہے کبھی کبھی ہنسی کا کوئی لطیفہ بھی تجھے سنا دیتا ہے وہ دور وآلہ دکاندار وہ قدر خوشک طبیعت کا مالک ہے السلام علیکم وآلیکم السلام اور کام کی بات کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتا سودا بھی ذرا ہلکا ہے ریٹ بھی تھوڑا سا تیز ہے ہے بھی دکان دور تو کس دکان سے سودا خریدے گا قریب آلے سے کہ دور آلے سے قریب آلے سے کیوں خریدے گا انداز گفتگو بھی اچھا ہے اس کا سودا بھی آلہ ہے ریٹ بھی مناسب ہے منزل بھی قریب ہے اور دوسرا دکاندار اس کی منزل بھی بائید ہے دور ہے سودا بھی ناکس ہے طبیعت میں بھی کچھ خوشکی پائی جاتی ہے ریٹ بھی تھوڑا سا زیادہ ہے تو ہمیشہ اس دکاندار سے سودا خریدے گا جو قریب آلے ہے ایک دن کا ذکر ہے تجھے تیرے محلے کے ایک شخص نے بتایا ان دونوں دکانداروں کی آپس میں لڑائی ہو گئی دوستوں کے ربان ہوئے ایک دوسرے کے کپڑے پھار ڈھالے تو انہیں پوچھا سبب کیا بنا تھا اس کی دکان کم چالتی اس کی زیادہ کہ اس کو حسد آ گیا تھا اس نے کہا نہیں نہیں بات ایسے نہیں ہوئی تھی بات ہی ہوئی تھی یہ جو دکاندار ہے نا تیرے قریب والا دکاندار اس نے تیری ماں کی گساکی کی تھی تیرے اببہ کی گساکی کی تھی کہتا ہے میری دکان پہ آتی ہے بڑی بات ہونی عورت ہے باتیں ہی بند اس کی ہوتیں اور وہ بعض وقت ایسی باتیں کہہ جاتی ہے جو کسی عورت کے شایان شان نہیں ہوا کرتی یہ دکاندار کہہ رہا تھا اور تیرے اببہ کے لیے بھی کہہ رہا تھا وہ بھی اتنا غیرت مند نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو روح کی لے وہ جو دور سے دور والا دکاندار ہے نا اس نے سنا تو اس کو غصہ آگیا اس سے اس کو پکڑ لیا کہا کبھی کبھی میری دکان پہتے ہو تو ہی بڑے شریف و نفس اس بات پر دونوں کے لڑائی ہو گئی اور دونوں کے کپڑے پھٹ گئے پھر محلے والوں نے بچا ہو کر آ گیا لگ لگ کیا یا اپنی دکان پہ آ گیا وہ اپنی دکان پہ چلا گیا اس وقت کیسے مترے ہو کر اب آپ کس کی دکان سے سعودہ کری دیں گے جی کیوں وہ تو نہیں ہو گئے اکل کا تقاضہ کیا ہے کہ منزل بھی قریب ہے دکاندار بھی خوش اخلاق ہے سعودہ بھی اچھا ہے ریڈ بھی مناسب ہے آپ اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس کیوں جائیں گے تیری ماں کی محبت کا تقاضہ ہے کہ تو اس کے گصہ کی دکان سے سعودہ نہ کریں جو تیری ماں سے پیار کرتا ہے اس سے سعودہ کریں ہزاروں ماں باپ تیرے نبی کے قدموں پر قربان اگر تو اس کی دکان سے سعودہ خریدے گا صرف اس لیے خریدے گا کہ ریڈ مناسب ہے تجھے بے غیرت کہا جائے گا یہ بچہ بے غیرت ہے اسے پتہ ہیں یہ اس کی ماں کا گصہک ہیں مگر پھر بھی تعلقات منقضہ نہیں کرتا جب تُو نبی کے گصہک سے تعلق رکھتا ہے میں تجھے کیسے غیرت مند کہوں ذرا غور کر اپنے گریبان میں مو ڈال کے سوچ پھر تیری حالت کیا ہوگی میرا اللہ یہی فرماتا ہے ایمان والے کافر اسے پیار نہیں کرتے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس دکاندار سے پیار کرنے جو میری ماں کا گستاغ ہے جو میری اببہ کا گستاغ ہے کم از کم میں تو اسے پیار نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ ایمان والا کافر اسے پیار نہیں کرتا اور جس سے ایسے کیا پھر اس کی سزا کیا ہے پھر ماں باپ کیا کہیں گے جب دفع ہو جا گھر سے نکل جا تجھے حیانی آتا کہ جو ہمیں گالیاں بکتا ہے تو اس سے پیار کے بھینگے بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے إِلَّا أَن تَتَّقُو مِنْهُمْ تُقَان مگر یہ کو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ جللہ وعلا سے بھی درائیں تقوی اختیار کریں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں ارشار فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ وعلا تجھے اپنی ذاتی بابرکہ سے ڈراتا ہے احساس دلاتا ہے اور پھر قرآن مجیر فرقامی سورة المائد مائدہ کی اکیامن نمبر آیابرکہ میں رب کائنات کا ارشار کرامی قدر ہے اور یہ جنجور رہا ہے ہمیں احساس دلاتا ہے خلاقِ کائنا جللولہ یہاں جو خطاب کا انداز یہ اختیار فرمارا ہے بڑا ہی پیارہ بڑا ہی نرالہ انداز ہے یہاں پھر جو خطاب فرمائے وہ ایمان والے کہہ کے تمہیں مقاطب کیا یا ایوہ اللزین آمنو اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہو جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے محبت کی شمع فروزہ ہے جو اللہ سے پیار کرنے والے ہو اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے ہو آقامات شرائیہ کو تسلیم کرنے والے ہو ایمان والے ہو نافرمان نہیں ہو بے ایمان نہیں ہو ایمان والے ہو ان سے خطاب ہے فرماتے ہیں یا ایوہ اللزین آمنو ایمان والو لا تتخذ الیہود و النصارہ اولیاء خبردار خبردار ان یہودیوں کو ان عیسائیوں کو اپنے یار نہ بناو ان کے دن مناتے ہو ان سے مشابت رکھتے ہو ان کو راضی کرنا چاہتے ہو اللہ رب العزی اللہ فرماتا ہے خبردار خبردار ان کے دن نہ مناو بلکہ کیا ہے بعضہم اولیاء وہ واپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں وہ تمہارے یار نہیں ہیں وہ واپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں اللہ رب العزی اللہ والا اشار فرماتے ہیں یاد رکھو یہ بات بہت ہی اہم بات ہے جو اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بہت ہی اہم بات ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی گھر جائیں قرآن مجیر فرقان مجیر بحمد اللہ تعالیٰ سبحان بحمد اللہ تعالیٰ آج ہر گھر میں موجود ہیں اور ترجمے والے قرآن کے بھی موجود ہیں یہ جو آیان بارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سورة المائدہ کی آیان بارکہ نبر اکیامن ہے 51 ہے سورت کونسی ہے بھلا سارے بتا دو اور آیان بارکہ کا نبر کونسے ہیں اکیامن ہے پچاس اور ایک آپ اپنے گھر جا کر قرآن مجیر فرقان مجیر کو کھولیں گے ترجمہ پڑھیں گے جو تشریف لائے ہیں یہاں تک اس بات کو نہ رکھیں گے اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی والدہ کو اپنے اہل خانہ کو بٹھائیے اور کہیے سواہ و بارکہ کو پڑھئے اللہ رب العزل اللہ کیا فرماتا ہے ایمان والوں یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنا دوستہ بناو وہ آپ میں دوسرے کے یار ہیں اب اشار فرما رہا ہے یاد رکھو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جو ان سے پیار کرے گا میں اللہ اس کو ان میں شامل فرماؤں گا اب آپ ان کا دن منا کے کن میں شامل ہونا چاہتے ہیں بتائیے اب کہتے ہیں جی مولوی بڑا اختلاف پیدا کرتے ہیں جی مولوی ایسے ہیں مولوی ایسے ہیں مولوی ایسے ہیں مولوی کی جرت کیا ہے کوئی اختلاف پیدا کریں اپنی مرضی سے کچھ کہیں جس نے اپنی مرضی سے قرآن میں کہا وہ کافر ہو جائے گا یہ تو بالکل سراتان ہے میں تفسیر تو بیان نہیں کر رہا آئیوں بارکہ کا ترجمہ میں نہیں سلی کہا گھر جائیں قرآن پاک کھول کے سامنے رکھیں بٹھا لیجیے اپنے حال خانہ کو اور پوچھئے کہ ہشر کن کے ساتھ چاہتے ہو یہ کلمہ تیبہ پڑھنے کا فیضہ ہے پھر کیا ہے مواز اللہ تعالی سمواز اللہ تعالی بے حیاء باش ہر چفائی کن بے حیاء ہو جا پھر جو تیرے جی چاہے کر پھر ماں بہن کی عزت کیا رہی پھر یہ شادی بیان کے یہ جھگڑے کیا رہے جب ایمانی سے خارج ہو گیا تو باقی کیا تیرے پر لے رہ گیا میرے نبی فرماتے جس سے اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنائے وہ ان میں سگنا جائے گا میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تم میں سے جس کسی نے ان کو اپنا یار بنایا میں اللہ اس کو انہی میں گنوں گا سوچئے ذرا جب یہ دن منا کر بسانت منا کر کس کو تم راضی کرنا چاہتے ہو کافروں کو راضی کرنا چاہتے ہو ان جیسے دن مناتے ہو پھر آج وہ دن منایا جا رہا ہے پھر آپ سم کہتے ہیں کوئی بات نہیں بچے ہیں نا بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے جی میں ان کو سمجھا لوں گا میرا اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے ارشاد کرامی قدر فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللَّتْ عَلَى الظَّالِمُونَ کو ہدایت کی دولت دیتا ہی نہیں ہے تُو کیا سمجھا لے گا تیرے پر لے کیا ہے تُو کس طرح سمجھا لے گا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ دائمہ نابدہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تیبہ میں جلوہ فرما ہوئے تو آپ نے ملادہ فرمائے کہ اہل مدینہ کوئی تیاری کر رہے ہیں صاف سترہ لباس پینا ہوا ہے نیا یا دلہ ہوا لباس یہ بتان ہے خود کو خوشبوں میں وسا رکھا ہے جس طرح کہیں جانے کی تیاری ہوتی ہے میرے قریب نے ان سے سوال فرمایا لکھ رہا ہوں کیوں تم تیاری کر رہے ہو جس طرح کہیں جانے کی تیاری ہوتی ہے تو بار گہر سالت ماب میں اہل مدینہ نزد گیا یا صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو دن خوشی کے مناتے ہیں میلہ جس طرح میلہ ہندی زبان کا لفظ ہے میل ملاب آپس میں کٹے ہونا انجوئے کرنا ہمارے ہاں جو میلوں کا روا جائے ہم میلہ مناتے ہیں دو دن انجوئے کرتے ہیں میرے قریب نے فرموس کو چھوڑ دو اللہ تعالی نے تم اس کے مقابلہ میں دو دن عطا فرمایا عید الفطر کا اور عید العدہ کا دن عطا فرمایا تم ان دنوں کو مناؤ تم ان دنوں کو مناؤ میں تمہیں وہ دن دے رہا ہوں کہ جو عالی دن ہے سبحان اللہ و بحمدہ ہی ذرا غور کیجئے میرے نبین ان کو حساس کیا دلائے کون سے دو دن دے دیئے عید الفطر کا عید العدہ کا زمنہ جاہلیت میں وہ اپنے دن منانے کے لئے کیا کرتے تھے جنگل بھی عبانوں کی جانب نکل جاتے ہیں خواتین و حضرات سارے نکل جاتے ہیں بن سبر کر آج کل جسے میک اپ کرنا کہتے ہیں وہ بن کے نکل جاتے ہیں وہاں جا کر معاذ اللہ تعالیٰ عیاشی ہوتی گناہ ہوتا شراب ہوتی کباب ہوتے خباسوت ہوتی جب واپس پلٹتے تو گناہ آلود زندگی لے کر جہنمی ہو کر واپس پلٹتے دامن میں کچھ نہ ہوتا تارتار ہو چکا ہوتا لیکن جب تم عید منانے کے لئے نکلو گے عام دنوں میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں عید کے دن چھے پڑھ لو پہلے کیا کرتے تھے جب تم گلی کوچھوں بازار میں نکلتے تھے تو گندے اشعار گاتے ہوئے نکلتے تھے شور مچاتے ہوئے نکلتے تھے ہڑ بونگ مچاتے تھے اب تم گلی سے گزرو تو اللہ تعالیٰ جل وعالیٰ کی توہیر کے طرح نگاتے ہوئے گزرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد کہتے ہوئے نکلو اجازت دیتا ہوں میدان میں نکل جاؤ میرے نبی کی سنت ہے مسجد کے سیوہ باہر نکل کے عید پڑھنا اگر جگہ موجود ہو تو نہ ہو تو پھر مجبوری ہے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ کو حرمیش شیفہ ان کی زیارت کا شرف پتا فرمائے مسجد نبی شیفہ کے مغرب کی جانب دیکھیں تو آپ کو کچھ مساجد نظر آئیں گے مسجد غمامہ غمامہ عربی میں بادل کے سائے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا وَنزَلَّنَا لِكُمْ غمامہ وَزَلَّنَا لِكُمْ غمامہ اور ہم نے سائے کیا تم پر بادل کا مسجد غمامہ اسے کہتے ہیں یہ وہ جگہ جس جگہ میرے نبی نماز عید ادا فرماتے تھے اور بادل کا سائے بانہ پر سائے کیا کرتا تھا مسجد نبی سے باہر نکل کر نماز عید ادا فرماتے تھے اگر جگہ نہ ہو تو پھر مسجد میں نماز عید وَنگَنَّا بَاہر نکل کر فرمائے باہر نکل نہ ہو اچھا لباس پہن لو ساف ستھرے کپڑے پہن لو خود کو خوشبوہ میں بسالو مسوا کرو اور دیکھو میں مسوا کر کے غسل کر کے خوشبوہ لگا کے سرما لگا کے اگرچہ مجھے ضرورت نہیں اچھا لباس پہن کے اسے اپنی سنت بنا دیتا ہوں یہ عمل کرو گے تب بھی سواب ہو جائے گا اچھا لباس پہن کر باہر نکلو اللہ تعالیٰ جللہ والا کی توحید و حمد کی اس کی تکبیر کے طرح نگاتے ہو نکلو اور پہلے کیا ہوتا تھا تم جنگل بھی عباد میں بیٹھ جاتے تھے شخص کھڑا ہو کر غزل پڑتا تھا گندے اشعار پڑتا تھا کوئی قصیدہ کہتا تھا کوئی کہانی سناتا تھا ناول کا کوئی حصہ سناتا تھا تم وہ وہ کے عام صاحب خطبہ دیں گے تم خاموشی سے سننا عام نمازوں میں تم چھے تکبیریں زائد نہیں کہتے تھے چھے سے لے کے بارہ تکبیروں تک زیادہ کہنے کی اجازت ہے کہہ لیا کرو خوشی منہ دیا کرو بعد بھی ایک دوسرے کو مبارک بات بھی دیا کرو جس راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آ جائے کرو خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور ہاں دیکھو تم ایمان والے ہو المسلمون مسلمان تو وہ ہوتے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں ایک دن کا ذکر ہے میرے کریم فرمان لگے وہ صحابہ ایمان نہیں ہے وہ صحابہ ایمان نہیں ہے وہ صحابہ ایمان نہیں ہے صحابہ لرز اٹھے یاس اللہ کون ایسا بدبقت ہے جس کے لئے زبان وحی ترجمان سے تین مرد بھی اشارت ہوا لے صحابی مؤمنین لے صحابی مؤمنین یاس اللہ کون ہے میرے نبی نے فرمائے جو خود پیٹ بھر کے سوتا ہے مگر ہم سایہ بھوکا ہوتا ہے تو تو ایمان والا ہے سارے مسلمان تو بھائی بھائی ہیں اور تیرا پیٹ بھرا تیرا بھائی بھوکا ہو میں نہیں اگر تو نمازی عید الفطر پڑھنے کے لئے جانا چاہتا ہے تو غریبوں کے گھروں میں صدقہ فطر دے کے جا ان کا چولہ بھی گرم ہو جائیں اگر عید الالہا کے موقع پر تو نے قربانی کا جانور زبا کیا زیادہ نہ سہی تیری خوشی میں سارے کے سارے شامل ہو جائیں گے جب تو یہ عمل کرے گا وہ زمانہ تھا کہ زمانہ جہلیت میں یہ دن منع کے واپس آنے والا جہنمی ہو چکا ہوتا تھا جس کا بدن بھی گندہ روح بھی گندی ہو چکی ہوتی تھی لیکن یہ عید منع کے واپس آئے گا تو مغفرت کا پیغام لے کے آئے گا اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر کے آئے گا اللہ رب العزی اللہ والا کی جانب سے فرشتے اعلان کریں گے کہ تیرا رب فرماتا ہے جاؤ اپنے گھروں کو میں نے تم سب کی مغفرت فرما دی ہے پھر کتنا آلہ دن ہے بتا پھر تجھے کون سا دن منانا چاہیے اللہ کی بندی تو دن منانا چاہتا تو کیا تیرے پاس دن نہیں سارے ملکوں میں دن منانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ محافظ کریں اور اللہ تعالیٰ جللہ ہمیں محافظ فرمے ہم کافروں کے دن بھی مناتے ہیں میرے نبی نے ہمیں عطا فرمائے جو دن منانے والے وہ دن منائیں آپ نے منانا ہے تو عید الفطر کا دن منائیں عید الادہا کا دن منائیں ایک عظیم تین دن ترین دن عید ملاد و نبی کا دن منائیں یہ رجب المرجب کے مہینے کی ابتدا ہے پندرہ رجب کا دن منالیں تحویل قبلہ کا دن ہے میرے نبی کی خواہش پر میرے اللہ نے میرے نبی کی خواہش پر ہر میں کعبہ کو ہمارا قبلہ بنایا تھا اللہ کی حضور منظور تو پہلے ہی تھا جس طرح دوسرے پارے کے ابتدا میں آپ پڑھیں گے اپنے گھر جا کے پڑھ لیں اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں ذکر فرمایا تھا کہ میں اس نبی کو نبی القبلہ تین بناوں گا جو دونوں قبلوں کا نبی ہوگا لیکن رب کائنات کی شانے بھی نیازی دیکھئے جبریل کو نازل نہیں کیا جس طرح رب کائنات جل اللہ علا نے نماز کو فرض فرمایا زکاة کو فرض فرمایا روزے فرض فرمایا حج فرض فرمایا تو رب کائنات براہ راستو حکم دے دیا یہ کال لو پچاس نمازی عطا فرما کر پنتالیس معاف کر کے پانچ نمازیں باقی رکھیں رمضانوں بار کے روزوں میں یہ ترقیب نہیں تھی حضرت سرمہ بن قیس کا واقعہ پیش ہے تب سہری اور افتاری کی اجادت مجیسر آئی ان میں تبدیلی ہوتی رہی اگر پہلے حرم کعبہ کے وجائے کبنا ہمارا بیت المقدس تھا تو اللہ تعالی جل وعالی حضرت جبریل امین کو بے دیتا کہ جبریل جاؤ جا کے میرے محبوب مکرم کو بتا دو کہ میں نے تمہاری یہ آلہ ترین صفت پہلی کتابوں میں درج فرمائی ہے کہ وہ نبی دونوں کبروں کے نبی ہوں گے اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں آپ اپنا کبلا تبدیل کر لو اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا بلکہ کیا کیا پہلے میرے نبی کے دل میں حرم کعبہ کے محبت کو ڈالا اور پھر جبریل کو ان کے ہاں بھیجا جب میرے کریمہ کا بنو سلمہ کی بسی میں اُو جگہ تشریف فرما تھے جس جگہ آج مجد کبلا تین ہے ایک صحابی کے ہاں تازیت کے لیے تشریف لے گئے تھے دن ڈھلنے والا تھا جبریل بار کا ہی بے قسم پناہ میں حاضر ہیں میرے کریمہ شاہر فرما تھے کہ جبریل میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کبلا ہرمیں بیت المقدس کی بجائے ہرمیں کعبہ بن جائے جبریل حضرت کہتے ہیں یا سلمہ میں تو معمور ہوں جو مجھے حکم ہوتا ہے میں وہی آکے ارز کر دیتا ہوں اور آپ محبوب ہیں آپ جو چاہیں ارز کریں مجھے تو جو حکم ہوتا ہے میں تو وہی کچھ ارز کرتا ہوں آپ جو چاہیں بار گہ رب العزت میں ارز کر لیں میرے نبی نے بار گہ رب العزت میں دل ہی دل میں دعا مانگی اور علمہ سیوتی فرماتے ہیں کہ نماز کھڑی ہو گئی تھی نماز زہر کا وقت تھا بنو سلمہ کی بستی تھی پیر کا دن تھا رجب کی پندرہ تاریخ تھی میرے اور آپ کے قریب آقا تاج دیرے اربو جم شفیع مزم رحمت رحمت دوران نماز بار بار آسمان کی جانب ملحظہ فرما رہے ہیں رب کو منظور تھا نا حرم کعبہ کو قبلہ بنانا لیکن خود تو نہیں منایا میرے نبی کے قلب انور میں محبت کو بیدا کیا میرے نبی نے بار گہ رب العزت میں دعا کر بار بار دیکھا پھر رب نے جبریل کو بیج کے یہ فرمایا محبوب کو کہہ دو قد نروا تقلب وجہی کا فی سما ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھنا اے محبوب مکرمہ بار بار دیکھ رہے ہیں ہم ملعظہ فرما رہے ہیں تم جبریل کا انتظار کر رہے ہو پھر رب نے یہ نہیں فرمایا جبریل جا کے یہ کہہ دو کہ محبوب مکرم ہر میں کعبہ تمہارا قبلہ بنا دیا نہیں بلکہ کیا فرمایا فَلَا نَوَلْ لِيَنَّكَ قِبْلَةً محبوب قبلہ وہ بنا رہا ہوں جس سے تو راضی ہے قبلہ بنانا تو یہ دن منع منانا ہے تو یہ دن منع محبوب یہ نہیں فرمایا بنانا تو وہی دھنا ہر میں کعبہ ہی کو منذور تو یہی تھا پہلی کتابوں میں یہی لکھا تھا نا فَوَلْ لِي وَجَهَ قَشْتَ الْمَحْجِلَ حَرَام فرمانے سے قبلہ فرمائے محبوب تیرا قبلہ وہ بنا رہا ہوں جس سے تو راضی ہے گویا قبلہ تبدیل کیا میں نے ہے رضا تیری ہے منانا ہے تو یہ دن منع صحابہ اکرام کے دن منع اہلِ بیتِ مصطفیٰ کے دن منع وہ کافروں کے دن منع رہا ہے کہ تیرے پاس منانے کے لئے کچھ نہیں ہے یہاں مجھے ایک بات یاد آئی حضرت سیدنہ علی مضیع یہ اس جگہ کہ اللہ فرماتا ہے جس سے تو راضی ہے وہ قبلہ میں نے بنایا جس سے تو راضی ہے حضرت سیدنہ علی مطاقر مجھگی فرماتے ہیں صحابہ کے پاس تشریف لے فرمانے لگے بتاؤ قرآن کریم کی وہ آئے و بارکہ جو سب سے زیادہ امید افضاء ہے وہ کون سی آئے و بارکہ ہے تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ اللہ ربو لزجل اللہ اللہ کا یہ ارشاد قرآن میں قدر قل یا عبادی اللذین اصرفوا علی انفسہم لا تقنا تو من رحمت اللہ بابو بے مکرم میرے بندوں کو اپنے غلاموں کو فرما دو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ایمان والوں سے نیکوکاروں سے نہیں ایمان والوں سے جو گناہ کار ہیں ان سے فرما دیجئے نیکوکاروں سے نہیں زہد و تقوی کرنے والوں سے نہیں اولیاء اللہ سے نہیں نہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا قل یا عبادی اللذین اصرفوا فرما دیجئے ہیں وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لا تقنا تو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا توبہ کا لینا اللہ سارے گناہوں کو وہاں فرما دیگا آئین برکہ بڑی امید افضاء ہے سینا علی مجزہ مسکرات یہ فرمانے لگے ہمارے نزیق ہم اہل بیت مصطفیٰ کے نزیق اس سے بڑھ کر بھی امید والی عید موجود ہیں تو صحابہ اکرام فرمان لگے پھر فرما دیجئے وہ کون سے آئے برکہ ہیں آپ نے ایک ٹھنڈی سی سانس لی فرمان لگے میں بارگاہ مصطفیٰ قریب میں حاضر تھا جب جبریل امین بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے بارگاہ بے قسپناہ میں وہ حاضر ہوئے میرے کریم پر اثاریں وہی نمدار ہوئے جب وہی کے اثار ختم ہوئے تو میرے نبی مسکرہ رہے تھے علی فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے مسکرانے کا سبب کیا ہے فرمان لگے ایک آیا برکہ جبریل نے کیا ہے مجھے بڑی محبوب ہے وہ آیا برکہ علی فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کون سی آیا برکہ تو میرے نبی نے فرمائے جبریل نے ابھی ابھی مجھے آکے ارز کیا ہے کہ رب ذو الجلال فرماتا محبوب مکرم وَلَا سَوْفَ يُعُطِيكَ رُبُّكَ فَطَرْضَا اور یقیناً بل یقی آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا فَطَرْضَا پھر تُو راضی ہو جائے گا تُو مانگتا چلا جائے گا محبوب میں عطا فرماتا چلا جاؤں گا جب تک تُو راضی نہیں ہوگا میری عطا میں کمی نہیں آئے گی میں عطا فرمائے گا تُو مانگتا چلے جائے گا وَلَا سَوْفَ يُعُطِيكَ رُبُّكَ فَطَرْضَا میرے نبی مسکرا کے فرمائے گا میرے رب نے مجھے اسے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا میں قیامت کے اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ہر امتی کو بخشوانے ہی لوں گا آخر میں ایک اور حدیث سبار کرز کر دیتا ہوں نبی کی محبت کا پتہ چلتا ہے میرے کریم آقا نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب الزجل اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی کہ جو چاہو مانگو میں عطا فرما دوں گا نبی کی ہر دعا ہی مانی جاتی ہے مگر خصوصی دعا جو چاہو مانگو میں عطا فرماؤں گا میرے کریم فرماتے ہیں ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی مگر میں نے نہیں مانگی ہر نبی نے دعا مانگ لی مگر میں نے نہیں مانگی صحابہ کرم نے کہا یا صلح آپ نے کیوں نہیں مانگی میں نبی فرما رہا کہ قیامت کے دن اپنی امت کے لئے مانگوں گا کوئی مجھ سے کہے کہ شاہ جی کچھ مانگ لو تو میں نگاہ دڑھاؤں گا اپنی اولاد کی جانب میرے بیٹوں کو کیا چاہیے میری بیٹیوں کو کیا چاہیے میرے مرنے کے بعد ان کے وارے نیارے رہیں میں کہوں گا فلاں چیز دے دے میرے بیٹے کی ضرورت ہے فلاں چیز دے دے میری بیٹی کی ضرورت ہے اور تیرے نبی تو سے کتنا وفا فرما رہے ہیں یہ نہیں کہا ہمیں اپنی بیٹی بیٹوں کے لئے فرما ہے اپنی امت کے لئے مانگوں گا اور تیرے نبی تو سے اتنی وفا کریں اور تو اتنی بے وفائی کریں تو نبی کے گستاخو سے اپنا تعلق رکھیں جن باتوں سے نبی نے منع کیا ان باتوں کو تو اپنائے پھر بتا تجھے نبی سے وفا کرنے والا کیسے کہا جائے تھا ویسے میں اللہ رب العزیز والا کے ایک حسان مانتا ہوں جس طرح بالکل ابتدا میں میں نے ارز کیا تھا الحمدللہ سمو الحمدللہ آپ سب حدائری آفتہ ہیں الحمدللہ سمو الحمدللہ میں نے یہ گواہی کیوں دی آپ سارے کے سارے درسے قرآن کریم جو سننے کے لئے آئے ہیں الحمدللہ سمو الحمدللہ جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں اسے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے لیتا ہوں جس سے پیار نہیں کرتا اس کو دروازے سے ٹرخہ دیتا ہوں ایسے ہیں نا اگر اللہ آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت دیتا تو پتا چلتا ہے اللہ کو آپ سے پیار ہے اللہ کو آپ سے پیار ہے ہے اور آپ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان پر عمل ہوگا کہ نہیں کیا ہم خود یا ہم اپنے ازو اکربا کو اپنے بیٹے بیٹیوں کو بہنوں کو بھائیوں کو کافروں کو دن منانے کی اجازت دیں گے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ میری ذمہ داری ہے میں برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اچکہ آئے میرے بیوی بچے بیٹے ہوں ان پر پیٹرول چھڑ کر آگ لگا کے چلا جائے میں برداشت نہیں کرتا آپ کرتے ہیں آپ بھی نہیں کرتے ہیں یہ دنیا کی آگ بہت معبولی ہے اگر میں اس دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو بچاتا ہوں تو آقد کی آگ تھی بچانا چاہیے وہ آگ بہت بڑی آگ ہے میں دعا کرتا ہوں ہی رب کائنات میں تیرا ایک حقیر سبندہ ناچی سبندہ تیرے حضور تیرے محبوب مکرم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اپنے اور اپنے محبوب کی محبت میں زندہ رکھنا ہمیں آخر ہج کی آئے تو تیرے اور تیرے نبی کے پیار میں آئے مولا تعالیٰ آمین ثم آمین وآخر دعوانہ ان الحمدلہ رب العالمین میں نہائیتی مشکور ہوں سادات کرام کا علماء زیوکار کا آپ حضرات گرامی قدر کا کہ آپ تشریف لائے اللہ رب العزجل اللہ علیہ کے ذور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ کے آنے کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے آمین ثم آمین